یہ جی ہمیشہ خواب دیکھنے والے پہلے پیش گوئی کرنے والے جناب وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں وہ جو تیرے چاہنے والے ہوں گے ان کے پاؤں میں ضرور چھالے ہوں گے وہ تمہیں کاٹیں گے ضرور بولانی کیوں وہ کتے ہیں جو کتے تم نے اپنے ہاتھوں سے پالے ہوں گے خبر چینی بہران کے تحقیقاتی کمیشن کے ارکان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں وزیر اعظم صاحب دھمکیاں دینے والوں پر برہم انہوں نے کہا تم نے صرف دھمکیاں دی ان کی لتیں توڑ دینی چاہیے تھی ان کو کوٹ کوٹ چٹنے کھلا دیتے دوبارہ اگر دھمکیاں دی تو میں تمہیں نہیں چھوڑا سیدھا کوٹنا ہے نہیں ناظرین کوٹنا نہیں ہے آواز دے کے آپ تو خاموش ہو گئے میں سمجھا بہت نے آواز دی آواز دے کے آپ تو خاموش ہو گئے مائے کان جال 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 تھاک گیا آواز نہیں ہے ناظرین خبروار میں خبروں کے وار جاری ہے جس طرح کرونا کے وار پوری دنیا پہ جاری ہیں اسی طرح خبروں کے وار بھی جاری ہیں اور خبر یہ ہے کہ عالمی وبا سے ہالینڈ کے کسان بھی برباد ہو گئے ایک عرب کلو سے زائد قداموں میں آلو پڑے پڑے خراب ہونے لگے ایک بندہ نے کہا کہ تمہاری کیا پولیس ہے ہماری پولیس کو دیکھ ملزم سے چوبیس گھنٹے میں جرم قبول کروا لیتی ہے ادھر پاکستانی گھڑا تھا اس نے کہا بے جا ہٹا اپنی پولیس یہ ہماری پولیس دیکھ جو جرم نہ بھی کیا ہو وہ بھی قبول کروا لیتی ہے ایسے داد دینی پڑے گی ہماری پولیس کو پولیس کو داد دوگے تو گھرنا کس سے کھاؤگے ناظرین میں پچھلے دنوں ایک شو کر رہا تھا تو وہاں پہ میں نے سٹاٹ اپ میں جیسے سٹنٹ لیتے ہیں میں نے سٹاٹ اپ لیا اور میں نے کہا کہ ہماری آج کی اس موزی مرض سے لڑنے کے لیے جس طرح پاک فوج کے جوان پیش پیش ہیں پیرامیٹیکل سٹاف ہیں اور اسی طرح دوسرے انجیوز کے لوگ ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے پولیس والے محکمے کے جو جو جوان ہیں ان سب کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں آگے سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا سوال میں کروں گا فوج کو بھی سلام کرنا صحیح ہے ڈاکٹرز کو بھی صحیح ہے یہ پولیس والوں کو کس لیے سلام کیا جا رہا ہے بیٹ جاریے میں یہی بتا رہا ہوں مجھ سے ایک بندے نے سوال پوچھتا مجھے لگتا ہے وہ بھی تم ہی تھے ہر بات مجھ سے پوچھتے ہو تو کبھی کیمرے کے بعد ملو میں تم سے پوچھتا ہوں کیمرے کے بعد تو میں نہیں ملوں گا اس نے بولا مامو یہ بتا یہ سب کو سلام کیا مانتا ہوں یہ پولیس کو سلام کہے کو یہ تو کٹ دیتے ہیں ہمیں میں نے کہا بھائی یہ جو ہر بندے کو چوک پہ پھیٹی لگا دیتے ہیں سواب سمجھ گیا اور وہ بھی سواب سمجھ کے تو ان کو تو سلام بنتا ہے ماما بلکل چیف جسٹر صاحب کہتے ہیں کہ بڑے ہی ملک کا احتصال کریں گے تو کیا ہوگا کیسے معلوم ہوگا کہ پیسے غریبوں کو مل گئے چیف جسٹر صاحب کو نہیں پتا چیف جسٹر صاحب نے تو دلوا دیئے نا پیسے اب بڑے ہی بیمانی کر کے کھا جائیں گے تو چیف جسٹر صاحب کو کیسے پتا چلے گا کہ غریبوں کو ملے یا امیروں کے پیٹوں میں گئے چیف جسٹر صاحب ان کے پیٹوں میں کان لگا رہے تھے نہیں یہ جی ہمیشہ خواب دیکھنے والے پہلے پیش گوئی کرنے والے جناب وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں دیکھنا ہے کہ آٹا چینی چوروں کو چوروں سے کیا سلوک کیا جاتا ہے وزیراعظم کا امتحان ہو رہا ہے حکومت میں کوئی گروپ نہیں بس کپتان نے فیلڈنگ بتل دی کپتان ہمیشہ فیلڈنگ بدلتا رہتا ہے یہ بات تو ہے اب کپتان پتا نہیں کیسے فیلڈنگ بدلے گا اور شیخ رشید کی یہ بات تو صحیح ہے کہ امتحان واقعی شروع ہو گیا ہے پرائم منسٹر جمیلون خان صاحب کا اور وہ ایک یونیک وہ ایک نیوٹل لیڈر ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے پوری قوم کو امید ہے بلکہ وہ اس بار یوڈن نہیں لیں گے انشاءاللہ اور ڈیسیجن ضرور لیں گے لیکن اس ڈیسیجن سے حکومت پہ کتنا اثر پڑے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا چیمگوئیاں اور پیشگوئیاں اور ہوتی ہیں اور وقت آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ دراصل میں ہونے کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک پاکستانی قوم کی خاصیت ہے کہ اگر اس کو کال کی جائے اور اگلے والا بیزی کر دے تو آگے والا فوراں ہی ایک پیشگوئی کرتا ہے کہ بندہ پہنچنے ہی والا ہے اور یہ ہے کہ جب ٹکٹ خرید لی جاتی ہے پتا ہے سینما کے اندر چلے جاتے ہیں پھر بھی پوچھیں یہ فلم کتنے پجے شروع ہونے والا ہے تو مطلب جو چیز آنے والی ہے اس کا پوچھتے رہنا یہ ایک خاصیت ہے یہ ایک عادت ہے یہ ایک روایت ہے یہ ایک روایت ہے اب تو پوری دنیا کی یہ بن چکی ہے اور سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہی ہے کہ یہ کرونا کب ختم ہوگا یہ کرونا کب ختم ہوگا ارے بھائی کرونا ختم ہو گیا سمجھو بس اپنے ایمان کو مضبوط کرو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگو اور اب بھی جو لوگ اس کرونا کو جھوٹ سمجھتے ہیں وہ خدارہ سیدھے ہو جائیں اپنے ہاتھوں کو دھونا لازمی قرار دیں ہاتھوں کو دھونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکل ہاں اور صفائی نصف ایمان ہے مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے تو ہاتھ دھونے میں آپ کو کیا حرج ہے کیونکہ بیسک چیز جو ہاتھ دھونا ہاتھ دھونا سب یہ بیوکوف نہیں ہے جو بولتے ہیں کہ ہاتھ دھونا چاہیے تو انہوں نے کچھ تو دیکھا ہوگا کہ بھائی ہاتھ دھو گے تو ہاتھ سے ہی آپ اپنے موں کو ٹچ کرتے ہیں دوسروں کو ٹچ کرتے ہیں زیادہ تر آپ نہ پاؤں ملاتے ہیں نہ کوئی اور ہاتھ نہ اور چیز ٹچ ہوتی ہے تو بیسک یہ ہاتھ ٹچ ہوتا ہے اس کو دھو گے تو زیادہ تر نقصان سے بچر ہو گیا ہاں ایک بات اور ہے کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی لیکن بات یہ ہے کہ آپ جن جن چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں ان سب کو نہیں دھو سکتے اور ان جو چیزیں ہیں وہ تو ان کو اور بھی ٹچ کریں گے اور اوروں کی ٹچ کی ہوئی چیزیں آپ ٹچ کرو گے تو مطلب یہ کہ ٹچ سے والے چیزوں پہ تو وہ ویرس رہے گا لیکن ٹچ کرنے کے بعد اگر آپ ہاتھ دھولیں گے تو اس ہاتھ پہ اپنے گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے پہلے ہاتھ دھولیں گے تو بیسک محفوظ رہیں گے سفائی کو اپنا ہو محفوظ رہو گھروں میں رہو محفوظ رہو اور جو لوگ محتاط رہیں گے وہ لوگ اس کرونا سے بچیں گے ورنہ میکسیمم جو محتاط اندازے لگا جا رہے ہیں سیونٹی پرسنٹ لوگوں کو یہ ویرس ٹچ کرے گا سو دعا کرتے ہیں یہ ویرس اللہ کرے جلدی ختم ہو جائے باخبر فوریور ہمارا ایک اور سیگمنٹ شروع ہونے والا ہے جس میں ہم روزانہ کی ہیڈ لائنز دیا کریں گے اور بی ٹی وی انفیکٹ پہ وہ ہمارا سیگمنٹ چلے گا انشاءاللہ اور فیلحال خبر وار ڈیجیٹل سے یونس جی بولانی کو اجازت دیجئے کیمرمین حمجد بولانی کے ساتھ میں بھی اجازت چاہتا ہوں فیمان اللہ پاکستان زندہ بار